موسیقی موسیقی اور میں آپ کی بات سے متفکر رکھتا ہوں کہ آپ بھی کوئی صحیح فرماتی ہے کہ عبادت تو ہر روز کرنا چاہیے سال کے ہر دن میں کرنا چاہیے لیکن خصوصاً کیونکہ یہ جو قرآن میں ذکر ہے کہ اس رات میں قرآن نازل ہوا تھا تو یہ ہمارے لئے ایک اہم رات ہے اور ہجاروں رات کے مقابلے میں ہیں الحمدللہ اور ہمارے رسول ہمارے پیغمبر مصرح صلی اللہ فرماتے ہیں کہ یہ آخری عشرے میں آتی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ خصوصاً اللہ سبحانہ وتعالی نے یہ کونسی رات ہے اس کا ذکر نہیں کہا تو ہمیں اور موقع ملتا عبادت کرنے کا تو ہم یہ آخری عشرے میں رمضان کے آخری دس دنوں میں خصوصاً کہتے ہیں کہ اٹھ شوڈ بی آلٹرنٹ اٹھ شوڈ بی آرڈ ڈیس یا اکیسی رات ہو یا تیسوی یا پچیسوی یا ستائیس یا انتیسوی رات ان ایک راتوں میں ہوں گا اور کیونکہ میں پتا نہیں کہ رمضان کبھی ایک دن لیٹ شروع ہوتا ہے ایک دن پہلے شروع ہوتا ہے تو اسی لئے ہم سب دس رات اگر عبادت کریں گے سب سے بہتر ہے خصوصاً جو آلٹرنٹ نائٹ سے اکیسوی تیس اچیسوی ٹوئنی سیونت ٹوئن نائن تو ہمیں موقع ملتا ہے اور عبادت کرنے کا لیکن اس وقت آپ جب عبادت کریں گے آپ کا جو سواب ہے وہ کئی کئی زیادہ ہوں گا تو اسی لئے اللہ کے رسول نے کہا کہ ہمیں ڈھوننا چاہیے کہ یہ رات جو ہے آخری عشرے میں ہمیں ڈھوننا چاہیے تو کہ عبادت کرنے کا موقع ہے اور عام طور پر عبادت کرنے کا سواب تو ملیں گا ہے لیکن خصوصاً رمضان میں سواب اور ملیں گا کیونکہ جیسے ہم جانتے جو شیطان اللہ سبحانہ وتعالی شیطان کو قید کریا رکھتا ہے تو ہمیں اور سواب ملیں گا اور خصوصاً رمضان کے اندر آخر عشرے میں اور سواب ملیں گا اور خصوصاً جو آلٹرنٹ نائٹ سے اکیس وی تیس پچیس ستہائیس انتیس ان راتوں میں اور سواب ملیں گا اسی لئے ہمیں ان راتوں میں کوشش کرنا چاہے کہ جاگنا چاہیے اور عبادت کرنا چاہیے لیکن سال کے اس کا مطلب یہ نہیں کہ باقی دنوں باقی رات میں بات نہیں کرنا چاہیے ہر روز کرے تو بہت اچھا ہے الحمدللہ لیکن کئی راتیں جو باقی ہمارے مواشرے میں بنائی جاتی ہے اس کی دلیل کوئی صحیح حدیث میں نہیں ہے جو دلیل صرف ہمیں ملتی ہے وہ وہ ہے خصوصاً علیہ ورکادر کے بارے ہمارے دنس کوششن موسیقی موسیقی